ہی بھگوان تو نے میرے ساتھ ایسا انیہ کیوں کیا میرے ماں باپ کو بچپن میں ہی مجھ سے چھین لیا جیسے تیسے بھیک مانگ کر میں نے اپنا بچپن گزارا اور بڑی ہو کر جب بیمار ہوئی تو کسی نے بھی میری مدد نہیں کی جب اس بیماری سے چھڑکارا پانے کے لیے میں نے ندی میں چھلانگ لگائی تو تو نے مجھے اپنے پاس بلانے کے بجائے چڑھل بنا دیا کیا قصور تھا بھگوان میرا جو تو نے مجھے پریبار نہیں دیا آخر تو کیا چاہتا ہے بھگوان ایسا کہہ کر چڑھے لونے لگتی ہے تب ہی اسے دیوار پر لگا ایک پوشنر دکھائی پڑتا ہے گنگے بچے کو سمالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے بچہ سمالنے کا کام کیا بھگوان آپ یہی چاہتے ہیں دیراج راہول کی حالت اب مجھ سے دیکھ ہی نہیں جاتی وہ نہ ہی ٹی وی دیکھتا ہے اور نہ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے بس ایک دم چپ چپ رہتا ہے نیلم میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم راہول کی دیکھ بھال کے لیے ایک بیبی شیٹ کو رکھ لیں ہاں یہی ٹھیک رہے گا ارے نیلم جرہ دیکھو تو کون آہ ہے دروازے پر نمشکر میڈم جی میرا نام مدو ہے آپ کو اپنے بچے کے لیے ایک بیبی شیٹ چاہیے تھی نا ہاں لیکن کیا تم نے پہلے کبھی کام کیا ہے جی نہیں لیکن میں آپ کے بچے کو بالکل اپنے بچے کی طرح سمال لوں گی آپ بے فکر رہیے ٹھیک ہے آئیے میں آپ کو میرے بیٹے رہول سے ملواتی ہوں دیکھو بیٹا تمہارے لیے دیدیا آئی ہے اب سے یعے تمہارا دھیان رکھیں گی تمہیں کچھ بھی چاہیے ہوگا تو تم انہیں بتا دینا ایسا کہہ کر نیلنا ہمارے سے چلی جاتی ہے اری وہاں تمہارے پاس تو دھیر سارے کھلونے ہیں بیٹا کیا تم ان سے کھیلتے نہیں یا تو بالکل نئے لگ رہے ہیں رہول مدو کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور جا کر چپ چاپ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے رہول مجھے بھی دکھاؤں تم کیا دیکھتی رہتے ہو کھڑکی کے باہر اچھا تو یہ بات ہے اس کو بس اپنی ماں کا پیار چاہیے تھا اور ماں کو پیسہ رہول کیا تم اس بچے کی طرح اپنی ماں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو دیکھو رہول بیٹا میں تمہاری ماں تو نہیں ہوں لیکن تم مجھے اپنی بڑی بہن یا اپنی ماں جیسا سمجھ سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اسے ترے رہول مدو کے ساتھ کھیلتا ٹی وی دیکھتا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا سمجھ بتاتے مانو رہول کو مدو سے اپنی ماں کا پیار ملتا ہو ایک دن دیکھو رہول مدو کی گود میں کیسے سو رہا ہے جیسے ماں اور بیٹا ہو اب تم اسے اپنے بیوی کا درجہ دینے کی تو نہیں سوچ رہے رہول تو پہلے ہی اسے اپنی ماں بنا بیٹا ہے پتہ نہیں کیا جادو کر دیا اس نے میرے بیٹے پر اور یار تم فالتو کو چندہ مت کرو ہمارا بیٹا دیکھو کتنا خوش ہے ہم نے اس لئے تو اسے کام پر رکھا تھا نا ہاں ہاں اچھے سے یاد ہے اور یائے بھی دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ دنوں سے مدو کی زیادہ ہی طرف داری کر رہی ہو تم کچھ زیادہ نہیں سوچ رہی چلو رہول کو آرام سے سونے دو کچھ دنوں بعد مدو تم نے میرے بیٹے کا بوت اچھے سے دھیان رکھا اور میرے اس مکان کو گھر بنا دیا مجھے لگتا ہے رہول بھی تمہیں اپنے ماں کے روپ میں سکار کر چکا ہے کیا تم مجھ سے شادی کروگی ارے نہیں سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مین کو یہ بات پتہ لگی کہ تو اچھا نہیں ہوگا ارے تم اس کی چندہ چھوڑو وہ اپنے کام میں اتنی زیادہ بیجی رہتی ہے کہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا ہے میں میری بینا بھی خوش رہے لے گی اچھا کچھ فرق نہیں پڑے گا میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا میرا پتی مجھ سے چھینا جا رہا ہے اور مجھے یہ فرق نہیں پڑے گا میں اگر کام میں بیجی ہوں تو اپنے پریویار اور بچے کے بہتر بھویشے کے لیے تاکہ اسے بڑے ہو کر کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو ارے تمہاری بھویشے کی چندہ نہیں تو راہول کا یہ حال کر دیا اسے ماں کا پیار دیا لیکن میں نے بھی اس کی ضرورت کا ہر سمان اور کھلونا اسے لا کر دیا یہی تو بات ہے نا تم ماں ہو کر بھی راہول کو کبھی سمجھ نہیں پائی اسے کھلونے نہیں بلکہ ایک ماں چاہیے تھی اچھا اگر یہ بات ہے تو کر لیجی سے شادی اور بنا لیجی اپنے مکان کو گھر اگر میری وجہ سے اتنی تکلیف تھی تو اس عورت کے آنے سے پہلے آپ کو محسوس کیوں نہیں ہوئی وہ وہ نلم اجی آپ رہنے دیجئے میں سمجھ گئی ہوں میں جا رہی ہوں نہیں میم پلیز آپ رکھئے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری وجہ سے آپ کے رشتے میں یہاں نوبت آ جائے گی میں نے کبھی بھی آپ کے پتی کے بارے میں ایسا نہیں سوچا ہاں راہول کے لیے میرے دل میں ماں کا پیار ضرور ہے راہول کو میں اپنا بیٹا سمجھ کے پیار کرتی ہوں آپ نے مجھے کام دیا گھر اور پریوار دیا راہول کی وجہ سے مجھے ماں ہونے کا احساس ملا جسے میں کبھی نہیں بھولوں گی راہول اب ڈھیک ہو چکا ہے آپ دونے اس کے ماں باپ ہیں میں یہاں سے جا رہی ہوں اور آپ راہول کا اچھے سے دھیان رکھئے نیلم مجھے معاف کر دو میں بھیک گیا تھا یہ کیا بھگوان آپ نے پھر مجھے وہیں لاکر کھڑا کر دیا پھر سے مجھ سے میرا پریوار چھین لیا آخر میرا کیا کسور ہے بھگوان آپ مجھے کس بات کی سجا دے رہے ہیں پوتری یا تمہاری پریقشا کی گھڑی تھی آج تم نے ان دونوں کا رشتہ ٹوٹنے سے بچا لیا اس لیے میں آج تم سے بیت خوش ہوں مانگو تمہیں کیا چاہیے بھگوان مجھے اسی گھر میں بیٹی بنا کر بیج دے جیے ایک سال بعد بدایئو آپ کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو دوستو کہانی سے ہمیں یہ سکھ ملتی ہے کہ اچھائی کا فل آج نہیں تو کل ہمیں جرور ملتا ہے